ساتمیاں ایک بات یاد رکھنا اپنے دادک یہ جو تمہارا باپ ہے نا اس کی ساری باتوں پر آگ بند کر کے یقین نہ کر لنا کیونکہ اکثر یہ بہت بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے کیا کہہ رہے ہیں اپا جی ارے میں تمہارا باپ ہوں تو میں اچھی درہ جانتا ہوں چلو بے چلو دیر ہو لیے خدا حافظ دیکھا بھائی بہو رانی کیا دیکھ لیا اببا جی ارے بھائی دونوں باپ بیٹا ہمیشہ لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں لیکن آج کیسے شیر و شگروں کے ایک ساتھ جا رہتے ہیں نا اببا جی یہ آسا پہ تو ہمیشہ مجھے شاکی رہے گا ہمیں ہارویل شش پینسی پائی رکھ دینے بیکھا ہے جب سے اس لڑکی کے ساتھ ملکے انہوں نے نا میرے بیٹے کے ساتھ فراڈ کیا ہے مجھے تو یہ مشکوک ہی لگتے ہیں ہمیشہ مشکوک ہی لگیں گے اب ارے بھائی بہو رانی رات گئی بات گئی ساتھ بیٹا تو بھول گیا اب تم بھی بھول جاؤ اسنو بہو رانی تھوڑا سا سوجی کا حلوہ لال کر کے بنا لاؤ کوٹ پتلون والے کے آنے سے پہلے ہے جا شاہ اببا جی تو سیوی چانس پہ ڈانس ہاروالے چانس پہ ڈانس میری پنجاب کی جنتی جیتی رہے اسلام علیکم احیاز انکل وعلیکم اسلام کس کا بیٹ کر رہی ہو وہ ایکچوی گاڑی مانگوائی ہے یہ جاننی ہے نا گاڑی لے کے چلا گیا اچھا 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 ایک کام کرو ہم تمہیں ڈراب کر دیتے ہیں اس کا آفیس کے ہمارے رستے میں پڑے گا بھڑا آٹ اف دو بے جانا پڑے گا لیکن اچھا اچھا نہیں نہیں اچھا اچھا میں چھلی جاؤں گے بھڑا نہیں دیر نہ ہو جا نہیں بھڑی خیرہ تم چلو ہمارے ساتھ چلو ہم چھوڑ دیں گے یو شور؟ یا یا نو مری آجا بھڑی ساد نے بڑا اچھا آئیڈیا نکالا ایک solution نکالا ٹرافک حدثات کو روکنے کا اسی لئے ہم میرے ایک دوست سے ملنے جا رہے ہیں جو ڈی آئی جی ٹرافک کا اسسسٹنٹ ہے ساد اسے اپنا آئیڈیا سنائے گا سبردست یہ تو بہت چی بات ہے خیرچولیشن ساد میں سے آئیڈیا کیا ہے آہ وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا آرے ساد سارا تو گھر کی بچی اسے تو بتا سکتے ہو آباجی ویسے تو ہمیں یہ بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس ٹائم ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن سن ساپ نے وہ بتا دیا تو آئی ٹھیک ہوتا ہی کافی ہے اس میں چھپانے والی کونسی بات ہے آباجی ہمیں نہیں پتا وہاں جا کر کیا ہوگا اگر ان کو میرا آئیڈیا ہی سمجھنایا تو اس لئے بہتر ہے ہم بھی آپ ہی کسی کو کچھ نہ بتائیں آرے لیکن سدارا ایاز انکل اگر ساد کمفرٹبل نہیں ہے تو رہنے تھا آرہ گوڈ لگ مائد ہوئے رانکیو اور ہم نے مائنی کیا ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آباجی سیکنڈ والی بیلڈنگ میرا آفیس آمین سارا کا آفیس ہے ہم آجاؤ ہیلو جی فرمائیے یا چاہیے آپ کو کیسی ہو خیریت وہ سنجیدہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی کیوں وہ امہ جان نے سنجیدہ کو ڈانٹا تھا نا تو وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی بہت برا لگا غلط فہمی ہے اس کی مجھے تو امہ جان کا روئیہ پسند نہیں آیا کہ اپنے جہاز کے سمان ٹوٹنے پر انہوں نے اتنا شور مچایا باقی ان کا روئیہ سنجیدہ کے ساتھ کیسا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا کھا چھوڑو نا ان باتوں کو مجھے نا تم سے ایک ضروری بات کر نہیں ہے فرمائیے یہ فرمائیے وغیرہ کیا ہوتا ہے کہو نا بولو بولو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم ڈینر پر چلیں اور تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا جانی کی شادی آ رہے ہیں تمہیں کپڑ بھی مل جائیں گے نہیں مجھے نہیں جانا کیوں کیونکہ میں نے اپنی ساری خواہشات کا گلہ گھوٹ دیا ہے کیا مطلب تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم ہر ویکنڈ پر ڈینر پر جاتے تھے واپسیوے میں تمہیں پی ای ڈی سی کا پان کھلاتا تھا میٹھا والا اور بلوچ کی آئس کریم تم دو دو کھاتی تھی یاد ہے نا یاد ہے مجھے لیکن جب اتنا وقت گزر جاتا ہے نا تو ان چیزوں کی چاہ نہیں رہتی یاسمین آپ چیزیں بہتری کی طرف جارہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جارہی ہیں رشتے جو ہے نا کسی پودے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں روز پانی ڈالنا پڑتا ہے تب جا کے تناور درخت بنتا ہے لیکن آپ اگر کسی پودے کو بے یار و مددگار چھوڑ جائیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ واپسی پر وہ آپ کو ہرا بھرا ملے گا تو ایسا نہیں ہوتا یہ کیا پودہ درخت پودہ درخت لگائی رہی ہے میں تم سے رومنٹک باتیں کر رہا ہوں بھائی معاف کیجے گا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اچھا یہ کریم لائے تھا تمہارے لیے تو میں خود ہی لگا لے تھا نہیں مان رہی بھائی نہیں مان رہی بتا نہیں کیوں نہیں مان رہی وہ دیکھو تو زرہ گھر میں ڈسکو لائٹیں لگوا کر ڈبلیو گیارہ بنا رہے پورے گھر کو ایسا لگ رہے کسی نواب زادہ کی شادی ہے تانی کیا سمجھ رہے خود کو کس پر گستہ کری ہو یہ جانی جیکپورٹ لگ گیا اس کا تل تک نوکر تھا اور اب دیکھو مالک بن گیا اور گھر تو ایسے سجار ہے جس اس کے باپ کا گھر ہو خیر تو صحیح خیر خیر کوئی اور بات کرو کیا بات تو میں میٹنگ کیسی رہی اچھی تھی اب تو بتا دو کیا ایڈیا تھا اب تو ماری دوستی بھی ہو گئی ہے اکی بات ہے کیا تمہیں لگتا ہی ماری دوستی ہو گئی ہے ہاں مطلب ایسا لگتا ہی مجھے سچ بتاؤ مجھے بھی یہ ہی لگتا کہ ہماری دوستی ہو گئی ہے نائس رنگ تو پھر بتاؤ نا کیا ایڈیا تھا نہیں بتا سکتا وہ ابھی اپرووڈ نہیں ہوا کیوں کیونکہ کل دوبارہ جانا ہے ان کو ایڈیا ایک بار پروپرلی پریزنٹ کرنا ہے پھر وہ اپرووڈ دیں گے میں تمہارے ساتھ چل گئی تم ساتھ چل کے کیا کرو گی بس مجھے اچھا لگے گا اور ویسے بھی کل میری چھٹی ہے تو گھر میں خون جلانے سے بہتر ہے میں تمہارے ساتھ چل کے جاؤں ٹھیک ہے تم ساتھ چل گئی تینکیو تینکیو اچھا خیر میں یہاں میریٹیشن کرنے آئی تھی میں بچا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ میں نے تمہاری بات سن لی ہے دیکھتے ہیں اگر اس بچے کی آئیڈیا میں تھوڑا دم ہوگا میں آگے ضرور شیئر کروں گا اس کو بہت شکریہ اکرم اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم ایک فرشناس آفیسر ہو اور مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں ہاں بیٹا ہم آپ بتائیں کیا آئیڈیا آپ کے پاس سر پہلے میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں اور پھر مسئلے کا حل ہمارے ہاں سر ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی کرنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ان لوگوں کو سزا دے جو سگنلز کی خلاف ورزی کرتا ہاں ہاں جن سگنلز پر آپ کے اہلکار کھڑے ہیں وہاں پر لوگ دہر کے مارے ان سگنلز کی پابندی کرتے ہیں ایکو ٹھیک ہے رو آپ اور ہر سگنل پر ہم پولیس والا نہیں کھڑا کر سکتے ہیں اگزیکلی اس لیے میں چاہتا ہوں ہم کوئی ایسا نظام بنائیں جو سگنل توڑنے والوں کو ہاتھ و ہاتھ سزا دے دیں تاکہ لوگ سگنل نہ توڑیں آپ کیا سجد کرتے ہیں سر میرا ایڈیا یہ ہے کہ جیسے سگنل ریڈ ہوگا لوہے کے کانٹے سڑک سے باہر آ جائیں گے جن کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ٹائر کلرز کہتے ہیں یہ سارا سسٹم آٹومیٹک ہوگا سر سگنل گرین ہونے پر یہ کانٹے سڑک کے اندر واپس چلے جائیں گے دیکھیں میٹھا دنیا میں ٹرافک کنٹرول کرنے کے لئے کیامرے لگائے گئے ہیں آپ وہ سپیٹ کریں یا سگنل توڑیں کیامرہ اسے پکڑ لیتا ہے پھر اسے جا کر چلان بھنا پڑتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم یہاں کے لئے سب سے بیسٹ ہے آہ I'm sorry to interrupt لیکن آپ کو غلط لگتا ہے سر سارا تم چھپ رہو ایک منٹ ساد سر دیکھیں جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سسٹم ترقی آفتہ ممالک میں ہے اور اگر ہم وہ سسٹم یہاں لانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں کیامرہ لگانے کے لئے سارا انفرسٹرکچر جمع کرنا ہوگا رائٹ اور پھر ان کیامرہ کی مونٹرنگ کے لئے ہمیں پورا ایک سسٹم ڈیویلپ کرنا پڑے گا جس کے لئے ہمیں لوگ بھرتی کرنے پڑیں گے اور جو آپ نے بات کی ہے چلان کی تو چلان کے لئے ہمیں سارے جوائیورز کا گاڑیوں کا سب کا سارا ڈیٹا بیس جمع کرنا ہوگا جس کی ایک الگ کاؤسٹ ہوتی ہے اور جہاں تک بات رہی ہے چلان کی فیز جمع کرنے کی تو اس کے لئے بھی ہمیں الگ سے سسٹم ڈیویلپ کرنا پڑے گا اور جو لوگ چلان کی فیز جمع نہیں کروائیں گے اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی وہ بھی دیکھنے پڑے گی تو کل میں علاقے بات ساری سر یہ ہے کہ ہماری جو کنٹری کی ایکانومی ہے اس کے حساب سے ہمیں کاؤسٹ افیکٹیو سلیوشنز کی طرف جانا چاہیے اور میرے حساب سے جو ساتھ کا آئیڈیا ہے وہ ہزار گناہ زیادہ کاؤسٹ افیکٹیو ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے آئیڈیا میں تھوڑا سا وزن آ گیا ہے دیکھا میں بھی یہی کہا ٹھیک ہے بٹا آپ اپنے آئیڈیا اور یہ ساری سیجیشن ریز بچی نے دی ہے اس کو مجھے ای میل کریں میں اپنے سینئے سے بات کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے شکریہ ملکم سارا شکریہ شکریہ میں نے آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا شکریہ شکریہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میں سفسوس ہے کہ اتنے سالوں سے میں سمجھ ہی نہیں سکی تو میں تم جو نظر آتے ہو وہ ہو نہیں مطلب مطلب یہ کہ کہ تم بہل اچھے ہو مطلب مطلب جو سمجھنا ہے سمجھو لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں تم واقعی بہل اچھے ہو ٹھیک ہے بلکل اللہ کار دوگی پیٹ انشاءاللہ ہاں بھئی بچے لوگ چلیں شکریہ 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 بہ 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 بھائیں Bl друг بہ بہ بہن کو بولی def ویسے یہ آئیڈیا ہٹ ہوگا بتا رہی ہوں ہم لیکن فلحال میں کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتا ایک تو اس لڑکے کا یہ مسئلہ ہے اسے خود پر یقین نہیں ہے ارے انکل تھوڑا ٹائم پہ اتنا بڑا کام کرنے چاہ رہا ہے سیف داؤٹ تو بنتا ہے اٹس نارمل تب ٹھیک ہوگا یہ تمہارا 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 تم سب کو شادی کا گارڈ مل گیا ہے نا ہاں اچھا تم سب نے شادی پر لازمی آنا ہے ٹھیک ہے لازمی اور جس جس نے اس دن ڈانس پیکٹس کی تھی نا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ مارننگ اسلام علیکم یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ میس میں اپنی شادی ایک آرٹ بانٹ رہا تھا میری شادی ہو رہی ہے نا کیا یہ نہیں آپ بھی آئیے گا آپ تعلیم مکمل کر کے شادی کرتے تو بہتر نہیں تھا ارے میس تعلیم تو پوری ہوتی رہے گی لیکن اگر شادی کی عمر نکل گئی تو مجھ سے شادی کو ان کرے گا اچھا آپ لازمی آئیے گا میں اپنی دھولنگ کو رہا آپ سے ملواؤں گا ٹھیک ہے جی میں پوری خوشش کروں گی میں نے جو بات کہی تھی وہ سب حقیقت تھی تو میں حقیقت سے کیسے مو پھیلنے مستر ساتھ مجھے آپ کا letter of resignation آج چاہیے ابھی اور اسی وقت موسیقی 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 خالہ میں کیا کروں گی ساتھ جا کے کیا مطلب ہے ساتھ جا کے کیا کروگی نازیہ تمہاری ہونے والی بہو ہے تم ایک دفعہ بھی اسے نہیں ملی ہو خالہ سچی بات بتاؤں جانی کی خوشی کی خاطر میں نے دل پہ پتھا رکھ کے شادی کے لیے ہاں کر دی ورنہ میرا دل شادی کے لیے بالکل تیار ہے یہ بھلکو مارا گولی جو تیہ ہو چکا ہے سندیدہ اسے چپچا فبول کر لو ہریت نہیں کیا ہوئے وہی تو سمجھ نہیں آرہا کی کیا ہوئے مطلب مطلب کچھ تو ہوا ہے لیکن وہی سمجھ نہیں آرہا کی کیا ہوئے تمہاری تیبیر ٹھیک ہے چیک کرو چیک تو ہے چیک کرو تمہارا شکریہ ادا کرنے کی لیے بولایا شکریہ اب کس بات کا شکریہ تم نے جو со officer کے سامنے میرے project کی financial feasibility باتیا نا میں تمہارا فین ہو گیا قسم سے اتنی اچھی تم مجھے آج تک کبھی نہیں لگی شکریہ شکریہ بہت نوازے لیکن ایک چیلی نا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اُلٹا مجھے تم سے سوری کہنا تھا وہ کیوں جو بھی ہمارے بیچ میں ہوا میری بجا سے تمہاری جواب چلی گئی لیکن I think اب مجھے کوئی گلت نہیں ہے جو بھی ہوئے نا اچھے کیلئے ہوئے اس بات کا کیا مطلب اے بھائی دیکھو نا اب تم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو اگر تمہارا یہ ای دیا میرے جوای گیا تو تم تو چاش جاؤ گے یار میں بتا رہی ہوں امید ہے ہی سی ہو پہلی سیلپی تم میرے ساتھ لوگا تاکہ میں اپنے انسٹرگرام پہ پوست کر سکوں اور تھوڑا فلیکس تو کروں گی نا کہ تم میرے دوستو چون ماں مم مم whatever you say نہیں نہیں بھائی دولن کے پہننے کے قابل نہیں ہے تو بڑا پھیکا جوڑا ہے دادا جی اچھا نہیں لگا کیا نہیں بیٹا مناسب ہے لیکن بھائی ایسے جوڑے تو آج کل خواتین جو ہیں وہ عام دعوتوں میں پہن رہی ہیں دولن کے لیے تو کوئی زرخ برخ جوڑا ہونا چاہیے اببازی تو انہوں بڑا بتا ہے تو سی بڑے خطونا دے کپڑیاں نو چیک کر دے ہو ہاں تو اندھا تو نہیں ہوں سب دیکھتا ہوں سب جانتا ہوں اور بھائی دولن کا لباس زرخ برخ ہونا چاہیے پتا تو چلے کہ دولن ہے اببازی تو سی سارا دن ویلے بیٹھ کے کٹون ویخ دے رہن دے ہو کٹون اچھکیڑی تو سی فیشنہ دی تنقید کر دے ہو اوہو بہورانی ہماری گھر کی پہلی شادی ہے بلکل لوگوں کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے نپٹانے والا کام کیا ہے بلکل شایع نشان ہونا چاہیے خاندانی کام ہونا چاہیے اور نازیا ہمارے گھر سے رخصت ہوگی تو اچھے طرح خیص ہوگی السلام علیکم آہ السلام علیکم ماما بھر دے کیا حال چالے آرے آو بھے آو السلام علیکم علیکم السلام السلام علیکم علیکم السلام جیتی رہو کیا ہو رہا ہے یہاں پر اما وڈیر تسی بیٹھو اببا جی خیادی دے کپڑیاں دے نا چپڑ چو کر رہے نے اتراز کر رہے ہیں ارے بھائی رضیہ سلطانہ تم خود ہی دیکھ لو یہ جوڑا دولنکا ہے یہ تو بڑا پھیکا ہے وہ تو بات صحیح ابدلکانی لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم کب سے باریکیاں دیکھنے لگے ہو آہ بیکھو ارے رضیہ سلطانہ ہم تو ساری باری کیا نوٹ کرتے ہیں بھائیے ہمارے گھر کی بچی ہے پہلی بار دولن مند نہیں ہے تو ہم نے تو اس کا خیال رکھنا ہے نا بھائی تو پھر کیا سوچائے چار دن کے بعد شادی ہے اور آپ لوگ ابھی تک شادی کے جوڑے پر متفق ہی نہیں ہیں ہاں جی نہیں ہیں ارے بھائی اس میں کونسی ایسی راکٹ سائنس ہے بھائیے میں ابھی کہتا ہوں ساتھ سے یہ نازیہ کو لے جائے گا بزار یہ جوڑا بدل دے گا اور زرخ بڑھ کوئی بہت خوبصورت دلن والا جوڑا لے کر آئے گا ابھی لو میں ہاں تم دادے جی اس کام کے لیے آپ نے بہت غلط شخص چوز کیا کیا مطلب مجھے کیا پتا دلن کے جوڑے میں کیا ہونا چاہیے ارے تمہیں صرف گاڑی چلانی ہے یار اور باقی کا کام کون کرے گا باقی کے کام کا میں نے الگ سے بندوبست کیا ہوئے دادا جان آپ نے بلایا ہاں بیٹا تو یہ ہے وہ بندوبست اصل میں اسی نے نازیہ کو وہ پیکا سا جوڑا دلوایا تھا کیوں بہی سارا کیوں اتنا پیکا جوڑا دلوایا نازیہ کو بتاؤ کیا مطلب سمجھی نہیں میں کچھ ہاں بیٹا تم نے جو نازیہ کو وہ شادی کا جوڑا دلوایا تھا نا کیا سوچ کر دلوایا تھا بے بہت تم چپ کرو کیا ہو گیا بیٹا وہ جوڑا جو ہے نا وہ نام مناسب ہے کچھ زرک برک جوڑا ہونا چاہیے دا جان جو بجٹ تھا اس کی حساب سے چوپنگ کروائی تھی میں نے اور نازیہ خود کے ایریتی کی پیسے کم ہے وہ کیا ہے نا دادا جی مس سارا جو ہے وہ فائنینشل مینجمنٹ میں ایک بہت پہنچی ہوئی چیز ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے تو اپنی لن لو بند کرو بیٹا تم نازیہ کو لے کے دوبارہ بزار جاؤ کوئی خوبصورت ذرک برک سا جوڑا دل بھاؤ ٹھیک ہے یہ لے کر جائے گا تو جیسا کہا جیسا کرو اور بیٹا نجد کی فیچر مت کرو ابھی جان ہے پھر چلیں چلیں السلام علیکم سنجیدہ کیسی ہو آج کا دن کیسا گجرا خیریت ہے نا خاک خیریت ہے میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو اور مجھے ہی سب سے پیچھے رکھا جا رہا ہے پر ہوا کیا ہے آج خالہ جان مجھے نیچے لے گئی تھی سب سے ملوانے تو پھر پھر وہاں مجھے سب سے بہت اجنبیت کا احساس ہوا ہے اوہ سنجیدہ ابھی نیا نیا معاملہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا تم کیوں فکر کر رہی ہو تو کیا کروں اپنی بیٹے کی شادی پر ایک مہمان بن کے جاؤں ارے تمہیں کس نے کہا کہ تم مہمان بن کے جاؤں شکیل جب باقی سب لوگ سب کچھ کرنیں گے تو میں کیا کروں گی آئیڈیا یہ دکھاؤ یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ہاں سارا با جی لیکن بہت مہنگا ہوگا نا ناسیا یاد نہیں کیا کہہ دا جانے کہ پیسوں کو نہیں دیکھنا ہے چیز دیکھنے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا ہے پھر صحیح ہے اسے ٹرائے کر لیتے ہیں نہیں یہ ٹرائے کرنا ہے جاؤ ٹرائے کروں دیکھ کر میں ساتھ آؤں نہیں نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دریس تم پر بہت اچھا لگے گا ہاں نا میں بھی یہی سوچ رہتی تو ٹرائے کروں ہاں بھائی یہ دکھائیں کھول کر دکھائیں ٹرائے کرنے کی نہیں نہیں بہت اچھیب لگے گا کیا عجیب لگے گا ابھی کچھ عرصے میں تم نے انھی سب چیزوں کی تو شاپنگ کرنی ہے بہتر ابھی سے مائنڈ بنا لو تم پاگل ہو زندگی میں تھوڑا سا پاگلپن اچھا لگتا تم ہی سے سیکھا ہے جاؤ ٹرائے کروں جاؤ پاکھے یاس اچھا بھائی دکھائیں دکھائیں بیٹا کپڑے دونے والے سابون سے مو رگر رگر کہ تم نے اپنی جلد خراب کر لی ہے یہ دیکھو میں تمہارے لئے فیس واش لائیں ہوں اس میں ایلو ویرا ہے ہماری کمپنی کا ہنڈر پرسن نیچرل سوٹیبل فر آل سکین ٹائپس کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے کیا بولا ہے کھاؤ خیر ابھی میں ہمورک کر رہا ہوں تو یہ بعد میں کریں گے بیٹا آدھا گھنٹہ رگیاں کروال ہونا کیا ہے آجانی بتاؤ کام کیا؟ جی کر لیا دکھاؤ پھر وہی غلطی پیٹا تم کتاب کھول کے دیکھ کے لکھ رہے ہو پھر بھی وہی غلطی دھیان کا ہے تمہارا آپ دونوں فرمائیے کیا چاہیے آپ کو یہاں کیوں کھڑے ہیں اب یہ لوگ میرا فیشل کرنے آئے ہیں لیکن میں نے بھی صاف بنا کر دی کہ پہلے میں ہمورک کروں گا پھر کوئی اور کام کروں گا تو میرے بیٹے میں ہمورک کرا دیتی ہوں ہاں نہیں میں ہنی سے پڑوں گا اچھا ایسا کرتے نا کہ ایک گھنٹے کا گیپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا فیشل کر لو اور لیکن ہمورک کر لے نا میں گھنٹے بعد آکے چیک کروں گی ٹھیک ہے ہوا وہ ہو جی ٹھیک ہے سنجیدہ طرح جلدی کر لی نا ایسے کل ہمورک سبمٹ کروانا ہے شکریہ چلو بیٹا چلو چلو بیسے آج سے پہلے میں نے یہ کروایا نہیں ہے کبھی تم فکر کیوں کرتے ہو میرے بیٹے میں ایکسپرٹ ہوں اس کی سات بھائی یہ دیکھیں ایک کام کریں ایک تصویر لے کر نا دادا جی کو بھیجتے ہیں ہاں اچھا ہے نا تم بہت خوب شدت لگ رہے ہیں ہاں اچھا لگ رہے ہیں نا بہت ایسے رکھے میں چینج رکھا تھا میں بھکو ایک پکچر لے رہا تھا ساتھ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے ریفرنس کے لیے ساتھ ارے آپ دونوں یہاں یہ سب کرنے آئے ہیں یا میری شادی کی شاپنگ کرنے آئے ہیں ساری نازیا ساتھ نے مجھ سے ضد کی تھی کہ یہ ٹرائے کروں میں تو بس اچھا میں چینج رکے آتی ہوں ارے پہلے مجھے بتا تو دیں کہ یہ صحیح لگ رہا ہے جوڑا یا نہیں ہاں ہاں دکھاؤ کیا بات ہے یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے بس یہی فائل کرتے ہیں میں چینج رکے آتی ہوں ٹھیک ہے رہی آر اور کتنی دیر ایسے بت بن کر بیٹھنا پڑے گا ہم ہم چانی مو پہ ماس لگاو ہے بات کرو کہ تو جھریان پڑ جائیں گی ہم 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 یاسمین میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی فیشل وغیرہ کروالو تین دن میں شادی ہے نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کیوں کیوں پہلے بھی تو کرواتی تھی تو میرے دی رکھتا کہ پہلے میں اور اب میں کچھ فرق ہے یاسمین دیکھو میں اس گھر میں اس گھر کے فرق کی طرح رہنا چاہتی ہوں تو رہو کس نے منا کیا ہے بس میرے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے دل کی اچھی ہے ویسے اس نے غصے میں تھوڑی دل کی اچھی ہے ویسے اس نے غصے میں تھوڑی اوہو بھائی ہم پاپائے دست سیلر دیکھنا تم سامنے آکے کھڑی ہو گئی ہو پاپے دی جان رو چھاڑ دی دیو تسی ایتھے پتہ نہیں کی ہو رہا ہے پاپے چھاڑ دیو پیس ارے بھائی پنجاب کی جٹی کی قیامت آگئی ہے نازیاں کے ماں اپنا سارا اسمان سار پر اٹھا کے ہمارے سار پر آ رہی ہے اچھا بھائی یہ تو ہے اور یہ اچھی بات ہے ایک اور خاتون کی انٹری ہو جائے گی ہمارے گھر پہ اے اتنی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے یا صاحب اور سادھ آٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں گھار پہ کوئی بھی نہیں ہے تو ان اس ٹیشن کڑی پرادا لیٹ جائے گی تو ڈلیور دک ہی ہوئے گا ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کی سوچنے دو ہاں سوچیں سوچیں ہاں وہ نازیاں کی ماں آ رہی ہے نا ہاں تو کیوں نہ اس ٹیشن نازیاں کی ماں کے ہونے والے داماد کو بھیجا جائے کیڑا جانی آہاں ہوئی جانی ہاں نہیں بھائی ہمارا لڑکا اسے اس ٹیشن لینے کیوں جائے تمہاری مہمان ہے پکنڈ راپ کا بندوں بس بھی تم نے کرنا ہے بھائی یہ ہمارا تمہارا کہاں سے آ گیا رضیہ سلطانہ عبدالغنی اکل کو ذرا ہاتھ مارو اب وہ جانی کی ہونے والی ساس ہے اچھا لگے گا جانی اسے لینے جائے تو اس میں پرا لگنے والی کون سی بات بھائی وقت کی مجبوری ہے اب دیکھو نہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نہ ساد ہے نہ آیاز ہے تو وہ ہی جائے گا نہ لینے بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آرے آرے دادا جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بھائی تم سے کام تھا اب جی جی وہ نازیہ نے مجھے بتایا ہے اس کی امی کو سٹیشن سے لینے جانا ہے نا بھائی بھائی تمہارا نیٹ ٹرک پڑھا تیس چل بھائی کوئی ضرورت نہیں جانے کی کیوں دادی ارے خامہ خائیں یہ اپنی جوتی اوپر رکھنا چاہ رہی ہے بس ہم خاندانی لوگ ہیں اور خاندانی لوگوں کے طور طریقے اور ہوتے ہیں جو تمہیں نہیں مالو خاندانی لوگ اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے جلیبی کی طرح کیا مطلب ہے پیچیدہ کونسی پیچیدگی دکھائی ہے میں نے رائی کا پہاڑ بنا رہی ہو یہ پیچیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے اب آپ لوگ لڑائی مت سٹارٹ کر دینا دیکھیں دادی دیکھیں اس ٹائپ مجبوری ہے میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا یہی بات سمجھ میں نہیں آرہی رضیہ سلطانہ کے مغلِ آزم سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو ارے بھائی اتنیسی بات ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہمیں پتا ہے خاندانی طور طریقے کیا ہوتے اچھا ان کی ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں ہاں جاؤ میاں جاؤ جب بات ہی نہیں سننی ہے تو جو مرضیائے کرو آرے آرے سونو دو آرے ناراض ما تو آکارو موسیقا موسیقا